اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا جو انفاقے فی سبیل اللہ نہیں کرتا شیطان کے اس وسوسے میں آتا ہے گویا وہ منکر کے راستے پہ چل پڑتا ہے یعنی شیطان تم سے فقر و فاقع کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے گویا انفاق فی سبیل اللہ نہ کرنا برا رستہ ہے تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے واللہ یعیدکم مغفرت منہو اور اللہ تم سے کس چیز کا وعدہ کرتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تم سے فقر و فاقع کا وعدہ کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرت کا اور فضل کا اب بتاؤ کس کا وعدہ سچا ہے اور کس کا وعدہ جو اٹھا ہے اللہ کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہے ایک کو ساتھ سو کر کے لٹائے گا ایسی تجارت جس میں کوئی حسارہ نہیں ہوگا ایسا ہے عمل جس کا بدلہ صرف مغفرت ہی مغفرت ہوگی اور آپ کو شیطان نے جو فقر و فاقع کا دھوکہ دے دیا اللہ کی قسم رسول اللہ قسم نہ بھی کھائیں ان دو ہستیوں کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی اللہ سے زیادہ سچی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پکی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے اللہ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے اللہ کہہ رہا مال دو پاک کر دوں گا اللہ کہہ رہا مال دو گناہوں کو حتم کر دوں گا وجہ کیا ہے شیطان کے وسوسیں ہیں شیطان انسان کو عجیب و غریب طریقے سے اس نے کیسے روکتا ہے وجہ کیا ہے آپ صرف اس حدیث کے اوپر گوڑ کریں نماز کے اندر ایک شیطان مختص ہے جو انسان کو وسوسیں ڈالتا ہے مختلف برائیوں کے لیے مختلف شیاطین مختص ہیں لیکن صدقہ اتنی بڑی نے کی ہے اتنی بڑی نے کی ہے اتنی بڑی نے کی ہے کہ صرف بندہ مومن جب جیب سے ایک روپیہ دس روپے کی بات نہیں سو روپے کی ہزار لاکھ نہیں ایک روپیہ بھی نکالتا ہے یعنی کم تر چیز کا بھی صدقہ کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک شیطان نہیں آتا اس کو گمراہ کرنے کے لیے دو نہیں آتے دس نہیں آتے بیس نہیں آتے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ستر شیاطین بیق وقت اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ستر شیاطین جب حملہ آور ہوں تو ستر سوچے تو پیدا ہوں گی نا میں نے فلاں پلارٹ لیا ہوا ہے میں نے فلاں کی پیمنٹ کرنی ہے میں نے فلاں بل دینا ہے ستر شیاطین بیق وقت حملہ کرتے ہیں اور اس کو روکتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ایک روپیہ عجر و سواب میں اتنا بھاری ہے کہ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی ایک روپیہ جنت میں داہلے کا سبب بن جائے ستر شیاطین حملہ کر رہے ہیں اور حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ بھی عجیب ہیں جب وہ بندہ نکال کے خرچ کر دیتے ہیں تو ان ستر کے ستر شیاطین کے جبروں کو توڑ دیتا ہے وہ ناکام و نامراد ہو کے چلے جاتے ہیں